اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل آمنا حشمی گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ رکنے قومی اسمبلی امیر علی شاہ کی ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی تھی جس میں یہ موصوف سانگڑ کے ایک گاؤں میں بارشوں میں آنے والے سہلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے اس ویڈیو میں امیر علی شاہ متاثرین کے سامنے ایک چار پائی پہ بیٹھ کے سگریٹ اور جوس پی رہے تھا کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے ایسے میں بہاثر افراد متاثرین کی مدد کرنے کے بجائے ان کے زخموں پر نمک چڑکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستانی معروف کومیڈین اور گلوکار علی گلپیر کی جانب سے صوبہ احسین میں رائج اس وڈیو رکلچہ کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے علی گلپیر یوں تو کومیڈین ہے مگر اس بار وہ ایک سنجیدہ سوچ لے کر آیا علی گلپیر کا کہنا تھا کہ جب تک صوبہ احسین سے ایسے وڈیرانہ سوچ ختم نہیں ہوگی نہ سن ترقی کرے گا اور نہ ہی کبھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے تو فرینڈ اب آپ علی گلپیر کی پوری وڈیو دیکھیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس جاگیدارہ نظام اور وڈیرانہ سوچ اور عمل کے بارے میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا حضار ضرور کیجئے گا اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جب اکاؤنٹیبیلیٹی ہوتی ہے تو پھر ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے ان سے کوئی باغی ہوتا ہے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے جو نازم لوگیوں کا حال ہوا اور سندھ کبھی ترقی نہیں کر سکتا پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک بڈیرانہ نظام ختم نہیں ہوگا بڈیرانہ نظام ختم نہیں ہوگا